کنز العمال کے اندر اگلی حدیث ہے پینتیسہزار چھ سو چھتر ابو الزناد روایت کرتے ہیں قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ قَدَّمُوا عَبَا بَكْرٍ یہ کیا ہوا کہ مہاجرین اور انسار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پر مقدم کر دیا یعنی جس وقت یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ جن کا مزاج شکایت والا تھا اور اعتقاد میں گڑھ بڑھا چکی تھی حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا آپ چوتھے نمبر پہ کیوں آئے آپ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا خلافت کا تو اسی مضمون کی یہ بات بھی ہے کہ ایک بندہ آیا اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا امیر المومنین مَا بَالُ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ یعنی اس نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت ہے خلافت میں اسے محاجرین اور انسار کے خاتے میں ڈالا کہ انہیں حضرت صدیق اکبر کو آگے انہوں نے کر دیا محاجرین نے کر دیا اور انسار نے کر دیا بَأَنْتَ أَحْفَ مِنْهُ مَنْقَبَتًا حالانکہ آپ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے اس سائل نے اس شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حالانکہ آپ کی افضلیت منقبت فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے وَأَقْدَمُ مِنْهُ سِلْمَا آپ ان سے پرانے مسلم ہیں آپ نے پہلے ان سے اسلام قبول کیا وَأَسْبَقْ سَابِقَتًا اور آپ کو اللہ نے سبقتیں عطا فرمائیں اس طرح کا مضمون اس نے ساتھ آپ نے دلائل بھی پیش کیے اپنی طرف سے اپنی بات کے ساتھ آپ کی سبقت بنتی ہے آپ کو پہلے ہونا چاہیئے تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ رشاد فرمایا اتنا غصہ آ گیا فرما اَعِذُ اللَّهُ لَا قَتَلْتُكَ اگر تُو مومن نہ ہوتا یعنی مومنوں سے آپ کو شمار نہ کرتا کہ تُو یعودی نصرانی تو ہے نہیں شمار تُو آپ کو مسلمانوں میں کرتا ہے اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے لَوْ لَا أَنَّ الْمُومِنَ آئِذُ اللَّهِ لَا قَتَلْتُكَ اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا تیری اس گفتگو کی بنیاد پر جو تُو نے بظاہر اپنی ہمدردی میرے ساتھ ظاہر کی ہے لیکن مجھے اس بات پر تجھ پر اتنا غصہ آیا ہے کہ میں تجھے اگر تُو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيْحَا کا وَيْحَا کا مانا اچھائی والا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں جو پہلے غصے کی الفاظ ہے تو وَيْحَا میں دوسرا مانا بھی ہے جس کا مانا ہے تُو تباہ ہو جائے تُو تباہ ہو جائے یعنی اب یہاں یہ مانا نہیں تُو خوش رہے وَيْحَا کا تُو تباہ ہو جائے اِنَّا عَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو سَبَقَانِ الٰہ اربع فرما چار مواقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے گئے کہ تُو مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مقدم کر دیا ان کو تو لوگوں نے ان کو مقدم نہیں کیا ان کو اللہ کی طرف سے یہ تقدیم ملی اور ان چار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما سبقانی الٰل امامہ امامت میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے سبقانی الٰل امامہ جو ابنِ قوہ نے بسرہ میں جب آپ پر اعتراض کیا تھا مجمع عام میں کہ آپ کا پہلا نمبر تھا آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا تو ابنِ قوہ کا تعلق خواری سے تھا تو آپ نے اس کے جواب میں مجمع عام کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَسْتُ مَرِيدَ وَلَا غَائِبَا اس دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مُرُو عَبَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاس کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہو کہ وہ میرے مسلے پہ امامت کروائیں میں اس دن نہ مریض تھا نہ میں غیر حاضر تھا تو اگر میں غیر حاضر ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ وہ غیر حاضر تھے تو ان کی باری آگئی اگر میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے لہذا متبادل ان کو بنا دیا گیا فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا میں پاسی تھا تو میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت عباس کو فرمایا مروع ابا بکر تم دونوں ابو بکر صدیق کو کہو جا کے کہ وہ جماعت کرائیں تو کہنے لگے ردینا لی دنیانا ما ردی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دیننا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں ہمارا جسے لیڈر بنایا مسلح پہ کھڑا کر کے نماز جیسے معاملہ میں جو دین کا ستون ہے تو ہم نے اسی شخص کو پھر دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا تو اسی انداز میں آپ نے یہاں فرما سابا کانی الالعمامہ امامت میں سبکت انہیں ملی یعنی سرکار نے یہ نہیں فرما مروع علیہ فریسل بن ناس یا مجھے جو میں پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے کے کہ انت تسللن ناس آپ جماعت کرائیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سبکت دی کہ جماعت وہ کرائیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَتَقْدِيمِ الْحِجْرَةِ ہجرت میں بھی وہ مجھ پہ سبکت لے گا ہے وَإِلَى الْغَارِ غَار میں بھی وہ مجھ پہ سبکت لے گا ہے وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ اسلام کے اظہار میں بھی وہ مجھ پہ سبکت لے گا ہے یہ ایک جدہ موضوع ہے جو کبھی بیان کریں گے اسلام لانا اور اسلام کا اظہار کرنا یہ دو جدہ چیزیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ اظہارِ اسلام کے اندر بھی وہ مجھ سے سبکت لے گئے ساتھ یہاں تک گفتگو کے بعد فرما پھر فرما وَإِحَا كَا تُو تباہ ہو جائے اِنَّ اللَّهَ زَمَّنَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَدَحَا عَبَا بَكْرٍ ایک وقت وہ بھی تھا جس میں اللہ نے ہر ہر بندے کی مزمت کی اللہ نے مزمت کی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ایمان انسانیت کو دے رہے تھے کہ میرا کلمہ پڑو اِنَّ اللَّهَ زَمَّنَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَدَحَا عَبَا بَكْرٍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں کو تھی جن انہیں اس دعوت کو قبول بھی کر لیا ان سب کو شمار کر کے اللہ نے سب کی مزمت کی لیکن اس وقت بھی جس ہستی کی رب نے تعریف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہیں رکھ کے وہ صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ اور یہ ساتھ آیت پڑی اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْ نَاسَرَهُ اللَّهُ کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ تو ان کی مدد کرے گا یہ جو ہجرت کا معاملہ تھا تو اس میں یہ جو اِلَّا تَنْسُرُوْهُ یہ خطاب سب کو تھا کہ تم نے اگر مدد نہ کی تو اللہ تو مدد کرے گا جب باقی سب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا اِلَّا تَنْسُرُوْهُ اس وقت بھی غار میں صدیق اکبر ساتھ تھے یعنی وہ اس جڑکی میں نہیں آ رہے تھے وہ اس مضمت میں نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ مضمت فرما رہا تھا جو مولا علی خود استدرال کر رہے ہیں کہتے ہیں وَيْحَاكَا تُوْ تَبَا حُجَائَ اِنَّ اللَّهَ زَمَّنَّاسَ كُلَّهُمْ اللہ نے سارے لوگوں کی مضمت کی وَمَادَهَا عَبَا بَقْرٍ اس دن بھی ابو بکر صدیق کی مدہ کی ابو بکر صدیق کی تعریف کی فَقَالَ اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْنَا سَرَهُ اللَّهُ کہ اگر تم اے لوگوں مدد نہیں کرو گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے یقیناً ان کی مدد کر دی ہے تو یہ خطبہ دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خصوصی طور پر اس سیکس کو کہ جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں آپ کا محب ہوں اور آپ کا پہلا نمبر ہونا چاہیے اور مولا علی کو اتنا غصہ آیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کر دیتا اور کہا کہ اللہ نے یہ سبقتیں عطا کی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا کو موسیقی